ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں مولتے نہیں ہو ہوا کیا ہے تم کو بابا کیوں مولتے نہیں ہو کاموش کس لیے ہو کچھ تو بتاؤ بابا آواز تے رہی ہوں لب تو گلاؤ بابا سب نے مجھے رلایا تم مت رلاو بابا ہے امتغان میرا کیوں بولتے نہیں ہو شروع کی جا رہی ہے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ آپ بہترین بابا بابا دے بلند صلوات کے ذریعے سے اس مجلس کا آغاز کیا جائے بابا دے بلند صلوات فرش مجلیس پہ فاطمہ زہرہ لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے اے عزادارو آؤ مجلیس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے بابا زے پلند صلوات آؓ مردان میں کوئی جانوال نہ رہا میدان میں کوئی جانوال نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے وال نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے وال نہ رہا جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے وال نہ رہا میدان میں کوئی جانوال نہ رہا جو فرزان تو کیا چارا ہے مر جائے جو فرزا تو کیا چارا ہے بس سبرِ علاجیں دلِ صد پارا ہے مر جائے جو اسغر کو لٹا کے قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو بس یا یہ گہوارا ہے مر جائے جو فرزا مر جائے 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 آرام کرو کاروہ سالار بین جب کاروہ 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 سالار بین جب کاروہ 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 جو میں بے خاصوں سے تھا جو کوئی پوچ جا کس کے تم نام صحوق کس کے اوزا ہے کالے کپنے وہ دکھا کر کہہ دیتے باش کو آ اس حسینی قابلے کا مر گیا ہے بادشاہ کا روان ایک باوزے بڑھے ہائے صغرہ بتا کیا لکھوں 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 میں تو پردیس میں لٹھ گیا اپنا لشکر بھی میں کھو چکا تیرا بابا گریب ہو گیا تیرا بابا گریب ہو گیا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرہ بتا کیا لکھوں ہائے صغرہ بتا کیا لکھوں میرا گھر لے گئی میرا لخت جگر لے گئی میرا نور نظر لے گئی میرا نور نظر لے گئی اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرہ بتا کیا لکھوں ہائے صغرہ بتا کیا لکھوں پرگا مہل ڈھا گئے عباس دریا پہ علم پیاس کا نہر آگئے عباس دریا پہ علم پیاس کا نہر آگئے عباس تو اگر جان ہے پیاری تو یہ خط پار نہ کرنا دشمن کو بڑے پیار سے سمجھا گئے عباس دشمن کو بڑے پیار سے سمجھا گئے عباس آئیے جناب میں بڑے عید ہو گئے اعترام کے ساتھ منتمیز ہوں جناب سامیل حضر لقنی صاحب ہم نوازے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانت سے مومنین کی قلوے دل کو مستفیز فرمائیں آپ لوگوں سے بزارش کرتے ہیں جناب سید زامین حضر نقلی صاحب کا استعمال ہو گئے حضر آگر بزاری شیخ ایک سور فاتحہ تیر مرتبہ قل پڑھ کر جناب رفض حسین صاحب ابن فساد حسین صاحب قبل اگر صاحب نارے صلوات آہہہہh یہ ہم نے کب کہاں کیے ہماری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہاں کیے ہماری ہے کربلا ارے حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں ارے اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا یہ ہم نے کب کہاں ہماری ہے کربلا سلوہ بیدی سلوہ بیدی ہماری ہے کربلا 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 مرتضا کے دل سے ملا دو میسے نہیں سنوے سو بجو آہ کے ہر صفت کو شرف مرتضا کے دل سے ملا ہماری ہے کربلا ان کو ادھر ادھر سے ملا ہماری ہے کربلا فی اپنا خدا کے گھر ایسے ملا برخ گتا آبِ خدا سلوہ بھی جلد ایک چار مصروں میں یہ اعتراض کرتے ہیں لوگوں پہ کہ ہم رسول سے لکھو رہا دیتے ہیں ایک چار مصروں میں ہم رسول سے لکھو رہا دیتے ہیں سچ کا ہم جھوٹ پہ وہ رنگ جڑھا چاہ مجھے چاہ مجھے لکھو رہا دیتے ہیں لکھو رہا دیتے ہیں ہم کو ہے در کے فضائل کی کوئی حد نہ نہیں ارے ان کا شکمہ ہے لکھو رہا دیتے ہیں سچ کا ہم جھوٹ پہ لکھو رہا دیتے ہیں 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 نا پروس جو رہا دیتے ہیں لکھو رہا دیتے ہیں ان کیوں مطبہ Too ان سے رشتے داری ہے اب ناول جنبی قرآ آآ دار چھے متری مولائیوں کے مجموی بشکاروںہ دار چھے متری تمہیچ چاہے کے مطلبہ لے کے شیرتے ارسالواد میڈے بھی لگے آنڈا آآ آآ سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو بلند تر کس قدر علی ہے سمجھنا چاہو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو بلند تر کس قدر علی ہے رسول حق دوش عرش پر ہے اور رسول کے دوش پر علی ہے رسول حق دوش عرش پر ہے رسول کے دوش پر علی ہے سمجھنا چاہو رسول حق دوش عرش پر ہے سمجھنا بلند تر کس قدر علی ہے رسول حق دوش عرش پر ہے رسول حق دوش عرش پر ہے رسول حق دوش عرش پر ہے ہے زمین مکہ ہے ایک سمندر سجا پہتا با گوھر علی ہے زمین مکہ ہے ایک سمندر سجا پہتا با گوھر علی ہے سمجھنا چاہو تو یوں سمجھنا براند گئے کیسے قدر علی ہے کسی نے اپنا خدا کہا ہے اور کسی نے شیر خدا کہا ہے کسی نے اپنا خدا کہا ہے کسی نے شیر خدا کہا ہے کسی نے ہمت ہے کوئی کہہ دے ہمارے جیسا پہتا با گوھر علی ہے کسی میں ہمت ہے کوئی کہہ دے ہمارے جیسا پہتا با شہر علی ہے سمجھنا چاہو سمجھنا چاہو سمجھنا چاہو بے پردہ کوئی پردہ نشے وہ نہ صفر بے پردہ کوئی پردہ نشے وہ نہ صفر یا رب نہ لگے آ کسے پیاسے کے گھر نہ صور پڑے مر کے پسا کاندگر ار بر بات نہ ہو گھر کوئی نیو دن پاہ بھائی کا تکتے حلق نہ ہم شیر کے آگے پر زور کسی کا نہ ہے تقدیر کے آگے اب نوحے کا ہنگام ہے تقد کی گھاڑی شے مر گئے سینب پہ مجھے دربار میں اب آمد ہے اس درد کے گھاڑے ہیں حیدر کے موہے بوئے قیامت کے گھر جائل ہے حرم مجھلی سے میں خار بچائے عابد لیے ماں پہنوں کو دربار میں جا عابد لیے ماں پہنوں کو دربار میں جا بے پرداد کو ہوئی سلوات بہت علیہ وبہ شمائل سلوات بہت اسلام ہے ابو طالب سارے کے دعوتیں اسلام ہے ابو طالب بھئی نبی کو حق کہے انعام ہے ابو طالب حریم وحیم الہام ہے ابو طالب حرم کے عظم کا احرام ہے ابو اور یہ چن کے لائے جو بھنچا وہ پھول ہو جائے یہ چن کے لائے جو بھنچا وہ پھول ہو جائے پھر ان کی گود میں پھل کر رسول ہو جائے پھر ان کی گود میں پھل کر رسول ہو جائے پھل کر رسول رب کے نگہبان ہے ابو طالب نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب رسول بھئی کا انوان ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب انہی نے لکتہ دیا انہی نے لکتہ دیا سری بھائی پھر depart بھائی 세ل اللہ انہی نے لکتہ دیا بھائی کہاں ایک تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملائے کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملائے ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لائے رے کوئی تو رس میں جہا لسکین کے گھر میں دیکھتا کوئی تو رس میں جہا لسکین کے گھر ارے پتوں کے سامنے سر ان کا چھکا ہو خدا کے نور پہ اوخہ تو ڈالنے والے خدا کے نور پہ اوخہ تو ڈالنے والے اوخہ تو ڈالنے والے اوخہ تو ڈالنے والے اوخہ تو ڈالنے والے لکب میرا اوخہ تو ڈالنے والے ہر مسلمان پہ ڈالنے والے اوخہ تو 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 ڈالنے والے پھر بھی تم نے میرے ایماں کی سلد مانی ہے اور جبکہ اسلامونے خود مجھ سے مدد کیوں کہ اسلامونے خود مجھ سے مدد کیوں کہ اسلامونے خود مجھ سے مدد عالی ہے اوخہ ہے حق سے جو پایا ہے میرا ہے خانہ جو پایا ہے میرا ہے اور آیتیں جس پہ اترتی ہے وہ گھر میرا ہے نوکے نیزا پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے نوکے نیزا پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے رن میں اصغر جو حسا ہے وہ اونر میں رن میں اصغر جو حسا ہے وہ اونر میں نام اسلام کے دامن پیدا کم میرا اور ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میں ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میں ہر آزادار کے ہاتھوں میری علفت میرے میری علفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم میری عظمت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم میرے عصاف کمانات تمہیں کیا معلوم کس طرح گزرے تھے لمحات تمہیں کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم دعوت فکر میں دن رات بزر جاتے تھے دعوت فکر میں دن رات بزر جاتے تھے ارے یوگ میرا ہی نہ مکھا کے مکر جاتے تھے لوگ میرا ہی نہ مکھا کے مکر جاتے تھے ارے کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا اور اخدو نے احمد کا پڑھا پھر بھی میں کافر ہی رہا میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا ارے نا اہل صاحبیں ایمان بنے بیٹھے ہیں نا اہل صاحبیں ایمان بنے بیٹھے ہیں جو بکاری تھے وہ سلطان بنے جو بکاری تھے وہ سلطان بنے جو بکاری تھے وہ سلطان بنے جو بکاری تھے وہ سلطان کتنا پاکی زارہ حضب اور نصب میرا ہے ابو تعلی فرمانے ہیں کہ کتنا پاکی عیدہ حضب اور نصب میرا ہے اور سارے اسلام میں جو کچھ بھی ہے وہ سب میرا ہے سارے اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے عدب زیست میں انداز عدب میرا مصطفیٰ میرے علی میرے ہے رب میرا ہے مصطفیٰ میرے علی میرے ہے سارے میرا ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے میرے گھر میں ہے جی پہلا کا بھی ہے پورا میرے گھر میں ہے جی پہلا کا بھی ہے پورا مصطفیٰ میرے گھر میں ہے جی پہلا کا بھی ہے پورا شریک داؤتیں فاتح مردم کی سالیہ سوات کی جیب جیس ہے امام حسین السلام کا بچ سے پیش کر رہا ہوں ایک سوات ویجی اعظام میں جل کے آہ آہ جس دم نگین خاتم ہے پیغمبران جس دم نگین پیغمبران ارے رونک اٹھی زمین سے امام زمان ارے گرنے پہ سب کی روحا یہ بلچیاں ہائی ہائی نہ ان جفاؤ پہ بیر آسمان ہائی ہائی نہ ان جفاؤ پہ بیر آسمان زہرہ زہرہ سے پوچھئے قلق نورِ نگین کا ارے تپنا زمین کا تالپنا حسین تپنا زمین کا موشتا کے زیر زبہا بہر افسران کی قاتل کے ہی کھڑے ہوئے آگر کرے کرے کوئی پکارا کوئے بولا ابھی اب دیر کیا ہے سجد میں رکھ لینے دو اب دیر کیا ہے سجد میں رکھ لینے دو آواز دی عمر نے ہے گھر پر ڈھلے قاتل پکارا ابھی ہے کھلے قاتل پکارا قاتل پکارا ابھی ہے کھلے سب تھم گئے مگر نہ تھا باشم ربا شرر سر بیٹنے کی جا ہے دھلا اس جگہ ارے سینہ دبا تو اور پھر ترپے شہے شروف گا سناو سے حالت میں دام شروف گا سناو سے حالت میں دام ارے قاتل سے پوچھا دے کدھر کھل یہ ہوتا ہے ارے ہائے ہائے حسین کہ کے کوئی رن میں روح ہائے ہائے حسین کہ کے کوئی رن میں روح شروف ہوتا ہے وہ بولا تو ہی ہوگا میں دیکھو بھلا کہ اب دیکھ پر نگاہ ہے شہر رگ پہ ہے کنیے گا ارے ہاں جب سوال ہونے لگا تھا میں سینہ ارے سیدانی ایک خیمے سے نکلے دینا اس دم ہماری فوج میں فائد ہوتے ہیں ارے مجھ کو یقین ہے کہ وہ ہی بی بی روح مجھ کو یقین ہے کہ وہ ہی بی بی روح مجھ کو یقین ہے ارے شیع بولے اور کورے نہ ہے یہ بہان بہان عاشق بہان حسین کے تشنا دان ارے بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلن یہ بلوہ کہاں کہاں یہ ہے میرے خستہ دان بلوہ کہاں کہاں یہ ہے میرے ہائی ہائی تھی سنیا ارے قاتل پکار آگے بھی باہر یہ آئی تھی ارے شیع بولے جب سنا لے اکبر نے کہاں اکبر نے کہاں آگے ہیں وہ مقام کے خشوہوں کے محب یہ سامنے حسین ہے وہ زینب ہے ہر 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 گردن کے دیو دل میں سنا زین میں زینب یہ حال دیکھ دے ہے اور باہر زینب یہ حال دیکھ دے ہے اور باہر نہ محرموں کے دھان نہ پردے کا ہوش جوش ہے ارے یہ سب لہو کا جوش ہے علفت کا جوش ہے یہ سب لہو کا جوش ہے بان سنیے خاتوں سے علفت کا جوش ہے وہ روانہ بے کسی کا وہ غبرانہ یاں وہ روانہ بے کسی کا وہ غبرانہ یاں وہ تھر تھرانہ دل کا وہ اڑنا ہواس کہنا بھی لگ بھی لگ کے یہ کل باہراس اے شمر واسطہ لے اکبر کی پیان ارے اللہ دین رود کے کیا سے کو چھوڑ ارے صدقہ نبی کا ان کے ہیں آخر سے کو چھوڑ صدقہ نبی کا ان کے ہیں نواز سنیے کہ ارے تھمچا خدا کو مان حبیبِ خدا کو زہرا کو مانو حضرتِ مشکل کو شاہاں سوگندو فکر و فاقہ ہے آلِ عباد اپنی رسول ازاد کے تو الٹا جا اپنی رسول ازاد کے تو الٹا جا ارے سارے بزرگ مر گئے مجھ بد نصیب ارے میرا کوئی نہیں ہے سوائس غریب میرا کوئی نہیں ہے سوائس غریب جس دم نگین کا تمہیں مومن حضرات یہ تھے آپ کے ساتھ ہمارے میمان مرسیخان جناب نقوی جو کی شکارپور سے تشریف لائے ہیں اب میں دامن وقت میں کچھ جائش نہیں ہے چار مصرے اور ٹبلاب کے ساتھ میں روبرو ہوں گے کہ حسدی ایسگر تو قوت بڑھ گئی شکیر کی حسدی ایسگر تو قوت بڑھ گئی شکیر کی چیخ ہوتا حربلا بھی چیخ سن کر تیر کی اور ایک بہن ایک بھائی میں تخصیم یو جاگی کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شکیر کی شام زینب کا ہوا اور کربلا شکیر کی کوئی سمجھہ ہی نہیں زینب اینا حیدر ہے بتصدا آتی رہی تصویر سے تصویر کی تصویر سے تو گھر میں بißکر بھائی کے قاتل پر حملہ کر دیا گھر میں بھسکر بھائی کے قاتل پر حملہ کر دیا اور وہی بلیہ ذہر دین باتا مَ شفیر کی اور وہی بلیہ دن باتا مَ شپیر کی امہیں بڑے آدھو واحد رام کے ساتھ مولانا غلام حسین صاحب رزیل صاحب سے کہوائے نونہ کو ممبر ہو کر فضائل مولا اور مسائب علی بہت سے سامعین کی سماعتوں کو بیدار کریں آپ لوگوں سے بزاری سے کہ بیترین باواتے پر اے صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة اللہ باللہ العليل عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي ارسل رسوله بالهداب دین الحق لیظهره على دین كله ولو کره المشرکون الصلاة والسلام على سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت طیبین ومنکری فضائلهم اجمعین من يومنا هذا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایوكم احسن وعملاء وهو العزیز الغفور صلوات پرده محمد والمحمد آغاز بیان سے قبل آپ حضا سے التباس ہے کہ ایک بار سور حمد اور تین بار سور توحید کی توافرما کر رفض خسین مرغوم ابن فساحت حسن مرغم بخشت صلوات پرده محمد والمحمد یہ مجلس ایک علمدار حسینی کے چالیسینے کے حوالے سے پرقد ہوئی ہے جو اپنے اس علاقے میں ہمیشہ جنب عباس علیہ السلام سے منصوب علم کو اٹھایا کرتے تھے بہت شرف کی بات ہے بہت عزت کی بات ہے کہ جنب عباس علیہ کربلا کی تاریخ میں جس علم کی آخری سانس تک حفاظت کی نسلوں نے اس جذبے کو زندہ رکھا اور جب کسی معاشرے سے ایسی فرد اٹھ جائے جو اس جذبے کا مسافر ہو تو یقیناً بہت درد ہوتا ہے خدا مرہوم کے درجات کو بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کے تمام وابستگان بچوں کو سبر تفرمائے موت ایک حقیقت ہے اس سچائی سے کوئی فرار نہیں کر سکتا موت انسان کے پیچھے پیچھے وَلَوْكُمْ تُمْ فِي بُرُوجِ موت کا استقبال کر لے مومن موت سے پھاتا نہیں ہے موت کا استقبال کرتا ہے اس لئے خود پر ہمام کا مشہور جملہ ہے ہمام امام علیہ السلام کے شاید کا نام تھا جس میں اوصاف متقین بیان ہوئے ہیں اس میں امام فرماتے ہیں لَوْلَا كَتَبَ اللَّهُ عَجَلَهُمْ اگر اللہ نے متقیوں کی موت کا وقت مؤید نہ کیا ہوتا اگر خدا نے متقیوں کی موت کا وقت مؤید نہ کیا ہوتا لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ تَرْفَتْعَيْن تو ایک لمحے کے لئے بھی ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی اگر اللہ نے موت کا وقت مؤید نہ کیا ہوتا اور کیجئے گا جملے پر ایک لمحے کے لئے ان کی روح ان کے بدن میں نہ ٹھہرتی کیوں ریزن کیا ہوتا ہے شوقن الاس صواب پروردگار سے قریب ہونے کے شوق میں وَخَوْفَ مِنَ الْعَذَابِ گناہوں سے پچھنے کی خاطف پتا چلا موت ایک ایسا جذبہ ہے جو خدا سے قریب کرتا ہے گناہوں سے روح دیتا ہے اگر یہ جذبہ انسان کے اندر آ جائے تو تون انسان ہمارے درمیان ایسا نہیں ہے جو خود کو خدا سے نزدیک کرنا چاہتا ہے ہے کوئی ایسا ہے ایک مجاہد کھڑاؤ کے کہہ دے کہ میں تو خدا سے قریب نہیں ہونا چاہتا خدا سے قریب ہونے کا جذبہ ہی تو ہے جو آپ مختلف زندگیوں میں قربانی دیتے ہیں مختلف امتحانات دیتے ہیں لیکن ایک چملہ میں کہتا ہوں آگے پڑھو نماز پڑھ لینا فقط کافی نہیں ہے صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے چونکہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں یہ اپنی وظیفے کو اپنی ذمہ داری کو اپنے وظیفے کو اپنی ذمہ داری کو آپ ادا کرتے ہیں نماز پڑھ لینے سے ردبہ نہیں ملتا پر نماز پڑھنے سے پرائیوں سے دوری کی سند ملتی ہے اِنَّا الصَّلَا تَنْحَعَنِ الْفَحَشَّائِ وَالْمُنْكَرِ ہے نا پران کے بعد نماز سے انسان برائیوں سے بچتا ہے اگر کوئی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ خود کو نماز سے قریب کر دے اگر کوئی مابا اپنے بچے کے برا ہونے کا گلہ اور شکوا کرتے تو ایک بار انہیں یہ توجہ دینی چاہیے ان کا بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں نماز پڑھتے جاؤ قرآن کا وعدہ یہ برائیوں سے روکتی ہے لیکن اگر نماز پڑھ کے بھی ویسے ہی قرے کے قرے رہ گئے تو یہ شوق پورا ہوا ہے نماز پروردگار نماز کا مطالبہ کرتا ہے شوق کا مطالبہ نہیں کرتا اگر ایک انسان نمازی ہے اور اس کی زبان پر تہذیب نہیں ہے اس کی زبان پر شرافت نہیں ہے اس کے کردار میں سچائی نہیں ہے تو یہ مقدر کا سکندر تو ہو سکتا ہے پر خدا کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہو سکتا اب یہ مقدر کیے گا کہ فلانے نے تو اتنی نمازیں پڑھیں فلانے نے تو اتنے سجدے کیے کیوں نہیں ان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا کیوں نہیں اتنا اثر پیدا ہو گیا ایک بات کہوں یزید کے لشکر کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوا یہ بھی سنا ہو کہ یزید کے لشکر میں جو افراد موجود تھے ان میں سے اکثر کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان تھا ہماری داڑھی رکھتا ہے سب کی نیابت انہوں نے رکھی ہوئی داڑھیاں بھی بڑی بڑی تھیں نواز شک کے پابن بھی اس میں تھے حافظ قرآن بھی اس میں تھے قاری قرآن بھی اس میں تھے اتنے کمالات کو رکھنے کے باوجود امام وقت کے قاتل بن گئے اتنے صفات رکھنے کے باوجود قاتل بن گئے نمازیں تو ہماری شاید گنڈے والی ہو کبھی پڑھی ہو کبھی چھوڑھی ماں باپ کا اگر دباؤ بن گیا تو شاید جذبہ پیدا ہو تو ہماری نمازیں تو حالات کے ساتھ ہوئے لیکن اس میں بہت سے ایسے تھے جو نماز کے پابند نہیں نماز شک کے پابند تھے تھے نا پھر وہ قاتل کیسے بن گئے اس کا مطلب ہے کہ ان میں نماز تو تھی روح نماز نہیں تھی نماز تو تھی روح نماز نہیں تھی ورنہ قرآن کا دعویٰ نماز برائیوں سے رکھتی ہے برائیوں سے تو رکنا پور کی بات ہے فرزند رسول کے قبل پر آمادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نمازیں ان کی نگاہوں میں تو نماز تھی خانق کی نگاہوں میں نماز نہیں تھی کیونکہ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں شرافت آتی ہے تحزیب آتی ہے تمدن آتی ہے جہاں دماغ نہ ہو نماز نہیں ہے جہاں نماز ہو نماز نہیں ہو سکتا ہے سروا پردے محمد آل محمد لیکن نماز عبادت ہے قربت کا ذریعہ نہیں ہے وظیفہ ہے ذمہ داری ہے اللہ سے قریب ہونے کے پر بولنا ہوں خدا سے تقرب چاہتے ہیں تو کچھ اور کرنا ہوگا خدا سے اگر آپ تقرب حاصل کرنا چاہتے تو سترہ رکعات نماز پڑھنا کافی یہ تو آپ ذمہ داری میں بھا رہے ہیں خود کو اچھا بنانے کے لئے خود کو اچھا بنانا اور ہے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ میں ایک حدیث قدسی سناتا ہوں بات کو مکمل کرنے کے لئے حدیث قدسی آپ جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث قدسی دونوں کا بنیادی فرق جانتے ہیں قرآن کا ہر لفظ وحی ہے اور حدیث قدسی یہ ہے کہ بات خدا کی ہے الفاظ پیغمبر کی ہے سادھے سادھارا شبدوں میں بات پیاروں سادھے الفاظ حدیث قدسی کیسے کہتے ہیں جس میں بات خدا کی ہوتی ہے الفاظ زبان پیغمبر کی یہ حدیث قدسی کہی رہتی ہے اور قرآن وہ ہے جس میں الفاظ بھی خدا کی ہے اور بھی وہ حصے فرق پر اتنا کر سمجھیں کافی یہ بات کو سمجھنے کے لئے اس کا وطلب ہی ہے کہ یہ بات بھی خدا کی ہے حدیث قدسی بھی بات خدا کی ہے حدیث قدسی ہے جو پیغمبر سنا رہے ہیں اِنَّهُ لَيْتَقَرَّبُ الْعَوْدِ اِلَيَّ بِالنَّافِلَ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو بندہ نافلے کے ذریعے سے قربت حاصل کر سکتا ہے کس کے ذریعے سے نافلے نافلہ یہ کیا چیز ہے شاید بہت سے کلیر نیا لفظ ہو بہت سے لوگ نافلے کو نفل بولتے وہ ایک سماری بولنے والا لفظ ہے نافلہ کیا ہے کار جس ڈبل کر دیجئے نماز کتنی رکعت واجب ہے سترہ جس ڈبل اگر ہو جائے کتنا ہو جائے گا اس کا مطلب نافلہ چونتیس پر جلی گنوادوں گر نامنے وقت میں بن جائش ہوئی کچھ نافلے نماز سے پہلے ہیں کچھ نافلے نماز کے بعد ہیں اپنے جوانوں کے لئے بزرگ تو جانتے ہیں نماز صبح سے پہلے دو رکعت کسی بھی نافلے نماز میں ازان وقامت نہیں ہے نماز صبح سے پہلے دو رکعت نافلہ صبح کی طرح لیکن بغیر دونا تھا پھر نماز سے پڑھیں نماز زہر سے پہلے دو رکعت کر کے دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت نماز زہر کی نافل کتنی ہو گئی دس دو دو رکعت تک یعنی سلام کے ساتھ ایسی نماز اصر سے پہلے آٹھ رکعت نافلے نماز اصر کتنی ہو گئی اٹھارہ یہ وہ نمازیں تھی جن کے نافلے نماز سے پہلے صبح کا پہلے نماز سے زور کا نماز سے پہلے اصر کا نماز سے پہلے مغرب کا نافل اگر پڑھنے چاہتے ہیں تو نماز مغرب کے بعد ہے چار جکات مغرب کے بعد کتنے ہو گئے ہیں بولیے ہیں بائیس بائیس ہوئے نماز اصر کی نافلہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو دو رکعت شریعت نے اس کو ایک ہی رکعت کاؤنٹ کیا ہے کیونکہ اصل کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں آسانی ہے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں دو رکعت بیٹھ کے پڑھتے ہیں کاؤنٹ ایک رکعت ہوگی کتنے رکعت ہوگی ہیں جسوں سے بولیے تیس ایک تب بولنا چاہیے یہ پتہ تو چلے کہ ہم ہی بیدار نہیں آپ سب بیدار ہیں ایک سلوہ پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر نتیجہ حیمتی ہے جو نتیجہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور گیارہ رکعت جو نماز شب سے منصوب ہیں جس میں دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت نماز نماز شب کی نہیں اثر گنیئے تیس میں آپ نے آٹھوں کون کر لیا ایک تیس دو رکعت نماز شفع ہے جو شفع شفع لوگ بولتے ہیں شین فے عین شفع واسطے کے معنی میں شفعات نہیں وساطت واسطہ بننا دو رکعت نماز شفع کتنی ہو گئی تیس 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 تیری ہوئی ایک رکعت نماز وطریا بیتر ہے دونوں کے معنی ایک ہے تنہا ایک یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی چونتیس چونتیس میں سترہ رکعت اور جو واجب ہیں کتنی ہو گئی ایک چاونت آپ کے گیارہ ایمام میں جن کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے وہ فرماتے ہیں مومن کی پانچ علامتیں ہیں سلاة اہدا وخمسین رکعتن جو ایک کیامن رکعت نماز پڑھے اسے مومن کہتے ہیں جس ایمام کی شہادت کی تاریخ قریب آ رہی ہے اسی ایمام کا جملہ ہے پانچ علامتیں انشاءاللہ جا کے سکڑی کیجئے کچھ چیزیں ہم بھی یہاں پر ہمبر کے طرح آپ کے حوارے کرنا چاہیں گے کہ سب سن کے نہ سیکھیں کچھ پڑھ کے بھی سیکھیں جائے دیکھیں بکی اور چار چیزیں کیا ہے علماء سے مت پوچھئے گا سچ کیجئے گا علماء سے پوچھ لیں گے مشکل تو حل ہو جائے گی یاد نہیں رہ جائے گا جو انسان مہنس سے حاصل کرتا ہے وہ باپی رہتا ہے ایک صدا پر محمد آل محمد پر ایک چامل لکات نماز علامت ایمان وہاں ایمان کی علامت جاگرمان نے بتایا اور یہاں حدیث قبسی کہتی ہے اگر بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو باجبہ اس سے نہیں ہوتا ہے نافلے کے ذریعے ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے نا نافلے کو بڑھائیے کیوں حد حد احب بہو تاکہ میں اس بندے کو توس رکھوں خدا کا الہی حد حد احب بہو تاکہ میں اس بندے کو توس رکھوں یعنی انسان اگر نافلہ واجب کے ساتھ ادا کرتا ہے تو یہ سر نافلہ نہیں پڑھ رہا ہے خدا سے خود کو قریب کر رہا ہے اور سر قریب نہیں کر رہا ہے اتنا قریب کر رہا ہے کہ خدا اس کا محب بن جاتا ہے یہ محبوب خدا ہو جاتا ہے ابھی بات مکمل نہیں کیے ابھی تو قریب وہ محتویٰ ذکر کر رہا ہے جو سامنے کا منظر کشی کر رہا ہے تاکہ میں اسے توس رکھنے لگوں ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ اگر پیش نماز صاحب نماز کے بعد ایک تاقیب پڑھ دے تو ہماری بھمیں چر جاتی ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے رمضان جس میں ہمارا ذہن فکر حجو سب تیار ہوتا ہے عبادت کے لیے اگر تھوڑا مولانا صاحب وقت لینا چاہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مومن ہونے کی علامت ہے خود نہ بنو مومن کی علامت ہے اس سے لو جو میعان ایمان ہے اپنے ذاتیے سے اگر ایمان تیہ کرو گا تو دوروں دورس کے رہ جاؤ گے ایمان نہیں گلے گا سلام آدھوں کے محمد وعالی محمد پر جارے ہندرین جاری سنبار اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حفاظت اللہ حفاظت اللہ حفاظت بندہ قریب و خدا دور نہیں ہے اور اقرب من حبل الورید قرآن کہہ چکا ہے اور اقرب من حبل الورید شہرہ کی جردن سے زیادہ قریب و قرآن کہہ چکا ہے تو خدا دور نہیں ہے قربت جب مکمل ہوتی ہے کہ دونوں کے ترمیان فاصل ختم ہو جائے خدا تو قریب ہے بندہ بھی قریب ہو جائے نسخہ قرآن بتا وہ حدیث قدسی سے ملنا ہے تاکہ میں اسے دوست رکھوں تو کیا ہوں فَإِنْ أَحَدَبُتُهُ خدا کیا اگر میں اسے دوست رکھنے لگا سنئے گا میرے حسیزوں میرے چوانوں خصوصی طور پر خدا بندہ علم کر آئے فَإِنْ أَحَدَبُتُهُ اگر میں اسے دوست رکھنے لگا تُم تو سمع ہوں یہ سمع بے تو میں اس کا کان ہو جاؤں گا جس سے وہ سن رہا ہے وَبَسَرَهُ يَبْسَرَوْبَهِ یَبْسَرَوْبَهِ میں اسی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھ رہا ہے یہ خدا کہہ رہا ہے میری کہہ رہا ہے وَلِسَارَهُ يَنْتَقُبَهِ اور وہ زبان بن جاؤں گا جس سے وہ بول رہا ہے وَيَدَهُ يَبْتَشُبَهِ اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس کے ذریعے سے وہ شجاعت کا ملاہرہ کرتا ہے اللہ کہنا ہے جب میں کسی کا محب بن جاتا ہوں جب اللہ کہنا ہے جب میں کسی کا محب بن جاتا ہوں کسی کو میں دوست رکھ جو لگتا ہوں تو اس دوستی کا میعار یہ ہو جاتا ہے بولتا میرا بندہ ہے زبان میری ہوتی ہے سنتا میرا بندہ ہے کان میرے ہوتے ہیں دیکھتا میرا بندہ ہے آنکھ میری ہوتی ہے اللہ کہنا یہ میں نہیں کرو اللہ کہنا میرا بندہ اتنا مقام قربت میں آگے آ جاتا ہے کہ اس کا عمل اس کا نہیں میرا بن جاتا ہے دیکھتا ہے تو وہ نہیں دیکھ رہا ہے این اللہ دیکھ رہی ہے بولتا ہے تو وہ نہیں بولا ہے نسان اللہ بول رہی ہے کچھ شرطہ تو وہ نہیں کر رہا ہے یدلہ کر رہا ہے عزیز و فضا چلا اللہ کا ہاتھ بننا ہے اللہ کے کار بننی ہے اللہ کی آنکھ بننی ہے اللہ کے وجود کا مدھر بننا ہے تو اپنے کو اتنا قریب کرو کہ خدا محب بن جائے سارے آزا خدا کے ہو جائیں گے تو کہنے دیجئے اگر ایک عام بندے کیلئے اعلان ہے کہ اپنے کو خود سے اپنے کو اپنے وجود کو اپنے پروردگاں سے نافلے کے ذریعے سے قریب کر لے قریب کرے گا تو ہاتھ اس کا نہیں میرا ہاتھ ہو جائے گا آنکھ اس کی نہیں میری ہاتھ ہو جائے گی کار اس کا نہیں میرا کار ہو جائے گا یہ تو حدیث مبسی ہے نا عزیز و سادس پر اتفاق کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا عام بندہ اگر نافلہ پڑھے تو اس کا ہاتھ اس کا نہیں رہ جاتا ہے تو جو بندہ نافلے کے وسیرہ بن جائے جو خدا کی عبادتوں کا ذریعہ بن جائے اس کی حضرت کیا ہو جائے تو دونوں کا فرض جانی ہے جب بندہ نافلے کے دریعے سے خدا سے قریب ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آزاز انسان کی ہوتے ہیں لیکن سارا اثر الہی ہو جاتا ہے سارا اثر الہی ہو جاتا ہے خدا الہی ہو جاتا ہے یہ عام انسان ہے کہ اس کا ہر عمل الہی ہو جاتا ہے وہ بولتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے سنتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے یہ اثر پیدا ہو جاتا ہے اگر نافلے کے دریعے سے خود کو خدا سے قریب کرلے یہ عام انسانوں کے لئے ہے اور جس کا فچوت پروردگاہ کی اطاعت میں اتنا کمال کی منزل پر آ جائے کہ پیداری میں خود کو خدا سے قریب کرنا اور ہے ایک نید کے ذریعے سے اتنا قریب ہو جائے شبہ جرت ایک نید کے ذریعے سے اتنا قریب ہو جائے کہ جس کی زبان کا اثر یہ ہو کہ وہ لسان اللہ ہے جس کے ہاتھ کا اثر یہ ہو کہ ید اللہ ہے تو اس کا اثر سنیے کیا ہوتا ہے یہ واقعہ آپ جانگ تیسی میں آگے نہیں بولنا اس کا اثر یہ ہے جب انسان کا وجود مطام تخرب میں اپنے خدا سے نزلی کھو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں میں اپنا اثر پیدا کر دیتا ہے کہ جنگ سرفین کی لیڑت الحریر میں علی کے ہاتھ بھی ذلفقار چلتی ہے تو رات کے سناٹے میں نسلوں کو دے کے چلتی ہے کہ کس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے عزیزوں دنیا میں اپنے ہاتھ کو خدا کے ہاتھ سے ندی کرنے کا تصور اور ہے خدا کے ہاتھ بن جانے کا اثر اور ہے سلام پردے محمد اللہ علی محمد یہی سے بات یہ تیم ہو گئی اہلِ بیت گردن کاٹنے پر توجہ نہیں رکھتے وہ اپنے افتخارات کو کہیں گردن کاٹنے پر بیان نہیں کرتے کبھی میں نے مجلس میں اشارہ کیا تھا اہلِ بیت علیہ السلام گردن کاٹنے پر اپنی شجاہت کا مظاہرہ نہیں کرتے یہ حالات کے تقاضے ہیں یہ بغاوتوں کی انتہا ہے کہ جب سامنے والا نہ مانے تو پھر تروار چلتی ہے اہلِ بیت گردن کاٹنے کیلئے نہیں آئے میں دل کو چکانے کیلئے آئے دل وہی جھکتا ہے جس پر گردن سالم ہو گردن کاٹنا تو بہت سے مواقع پر کمزوری کی علامت ہے شجاہت کی علامت نہیں ہے بہت سے مواقع پر میں چندل بات کر رہا ہوں گردن کاٹنا یہ شجاہت کی علامت نہیں ہے ہر جگہ اہلِ بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں عام بات کر رہا ہوں اہلِ بیت میں تو تلوار وہی چلائیے جہاں بغاوت انتہا ہے بغاوت کو کچلنا اور ہے تلوار سے خاص بھوزے کی طرح کاتنا اور ہے اہلِ بیت میں دشمنوں کو دوستی میں بدل دیا دشمنوں کو بھی دوستوں میں بدل دیا دشمنی کو ختم کرنے والے کو اہلِ بیت کہتے ہیں فاصلے کو ختم کرنے والے کو اہلِ بیت کہتے ہیں دوریوں کو مٹا دینے والے کو اہلِ بیت کہتے ہیں اختلاف کو ختم کرنے والے کو اہلِ بیت کہتے ہیں اگر ہم اہلِ بیت کے راستے پہ چلتے ہیں تو جب تک کردار سے کردار نہیں ملے گا دعویٰ محبت تو ہو سکتا ہے حقیقتِ محبت نہیں ہو سکتی ہمارے درمیان جبنے لوگ بیٹھے رہے ہیں یا میری آوازیں سن رہے ہیں اپنی زندگی کو سرچ کریں اپنے لائف کو سرچ کریں رشتے بکھ رہے ہیں یا ملے ہیں اختلاف زندہ ہے یا ختم ہو گیا ہے فاصلیں بوجود ہیں یا مچ گئے ہیں اگر یاد رکھیے گا میار زندہ نہ ہوا تو نفاق پیدا ہو سکتا ہے ایمان نہیں آسکتا جہاں کردار وہی بولے جو زبان کہتی ہو تو اسے تو ہم پہلے بیت کہتے ہیں لیکن جہاں زبان کچھ کرے کردار کچھ کرے اسے منافر کہتے ہیں وہ بھی نہیں کہا کرتے ہیں سلام بردے محمد والے محمد برد ہمیں ایک بار سوچنا پڑے گا ایک بار دیکھنا ہوگا تو اہلِ بیت اگر کسی کی نسل میں ستر نسل میں ایک مومن پیدا ہو سکتا ہے تو یہ اثر ان میں اس لیے آ جاتا ہے کہ یہ دلالہ ہے ورنہ جنگ کے ماحول میں صرف تلوار ہوتی ہے اور چوش ہوتا ہے جنگ کے ماحول میں ظلفقار تلوار ہوتی ہے اور چوش ہوتا ہے لیکن سلام اہلِ بیت اور احمد السلام کے کمال پر کہ جو ایسے ماحول میں بھی چوش پر ہوش کو غالب رکھتے ہیں کہ جو آنے والی ستر نسلوں کو لمحے میں سرچ کر لیتے ہیں اب سرعت رفتار علی دیکھا یہ سرعت یوں نہیں پیدا ہوتی ہے جب تک آنکھیں این اللہ نہ بن جائے یہ اثر این اللہ کا ہوا کرتا ہے تو عزیزو یاد رکھیے گا اہلِ بیت علیہ السلام اگر جنگ کے ماحول میں بھی گردن کاکنے پر توجہ نہیں نسلوں میں ایک مومن کے وجود کو دھوڑا کرتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ فرزند علی بھی میدانِ کربلا میں علی اکبر جیسے جوان کی شہادت دے کر قاسم جیسے بھکیجے کی شہادت دینے کے بعد بھی یہ طرف کو نہیں کرتا ہے جس نے ماروں سے قدر میں دیا جائے جس نے ماروں میں حملہ کر دیا جائے آخری لب ہے افراد کو دعوت خیر دے کر ہدایت کے راستہ دے کر بتانا بینے کی شہادت قبول اگر ایک ہدایت پھا جائے اس لیے کربلا مرکز ہدایت ہے مرکز انتقام کربلا نہیں ہے ملدل کے سلوات پڑے محمد آلے محمد پڑے یہ ہے اہنی بیٹ تو ہمیں چاہیے خود کو خدا سے قریب کر جب قریب ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا ہمارا خدا کیا ہے ایک لذک کا احساس جب تک نہ ہو انسان میں جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تبارک اللذی پیدہی الملک موت جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ کیوں موت جو ہماری زندگی میں آتی ہے یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ تم خدا کو بھول سکتے ہو خدا تمہیں نہیں بھولتا یہ موت حقیقت میں خدا کی یاد کی طرف توجہ دلانے کا گسریہ ہے اور اہلِ بیت کی جو راستے پہ چلتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے جو اہلِ بیت کے راستے پہ چلتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے مرتا وہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد دنیا اسے بھول جائے جو مرنے کے بعد بھی سے محیاب ہی نہ ہو بلکہ اہلِ بیت کے تذکرے کا وسیلہ بن جائے یہ مجلس کیا ہے یہ مجلس کیا ہے یہ فاتحہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ شماہی سالانہ یہ برسی کی مناسبتیں یہ کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اہلِ بیت کے راستے پہ جاتا ہے زندگی میں چاہے معصر ہو نہ ہو لیکن مرنے کے بعد اہلِ بیت کی یاد کا وسیلہ بن جاتا ہے جو اہلِ بیت کی یاد کا وسیلہ بن جائے یہ اس بات کی علامت ہے وہ مر میں نہیں زندہ ہے سالانہ مردے محمد تو آئیں صرف موت سے ہی اہلِ بیت کیلئے وسیلہ نہ بنا زندگی کو بھی ایسا بنائیں کہ اہلِ بیت کیلئے وسیلہ بن سکے ایک جملہ کو ہمارے اور اہلِ بیت اور خدا کے درمیان لنک کیسے ہیں اہلِ بیت نے خدا کو پہچانایا نہ ہوتے تو نہ خدا پہچانا جاتا نہ اس کی عبادت بنا علف اللہ و بنا عبداللہ وسلِ قرؑ وہ نہ ہوتے تو نہ خدا پہچانا جاتا نہ خدا کی عبادت اہلِ بیت نے اپنا حق عطا کر دی کمال کی منزل پر عطا کی اب دوسرا مرحلہ ہے ہم اہلِ بیت کی شناخت کا وزریہ بنیں کیسے پہچانا جائے گا کہ اہلِ بیت کیسے کون بتانا ہے خدا آیا ہم اس قابل ہے کہ خدا کی بات پر دارے سمجھ سکے نہ لے سکے بتائیہ اگر مخلوق اور خالد کے درمیان اہلِ بیت کا وسیلہ نہ ہوتا تو خدا کو کون سمجھتا تو اہلِ بیت کے ذریعے خدا پہچانا جائے اہلِ بیت کیسے پہچانے جائے اہلِ بیت آپ کے ذریعے پہچانے جائے میرے جوانوں یاد رکھنا آپ کے اہلِ بیت آپ کے ذریعے مثال دوں باپ کس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے بولی جنگی سے بیٹے کے ذریعے گھر میں کسی کے پیدا ہو جانا ہنر نہیں ہے کسی کے گھر میں پیدا ہو جانا ہنر نہیں ہے اپنے کردار سے گھر کا پتہ دینا یہ ہنر ہے آپ خور کیجئے جو بات کہہ رہا ہوں آپ بیبلی سوچئے کتنا غرور ہوتا ہے باپ کتنا غرور ہوتا ہے جو لوگ باپ محسوس کرتے ہیں جب ان کا بیٹا ایسا کچھ کرنے لگے کہ جب اس بیٹے کے ذریعے باپ کی شنات پیدا ہونے لگے تو باپ غرور سے کہتا ہے یہاں غرور غلط نہیں ہے اسلام میں جو غرور منفور ہے وہاں اولاد کی خوشی کو دیکھ کر تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی کے مقابل غرور کا ہونا غلط ہے لیکن بچے کی کردار کو دیکھ کر اندر احساس سرور کرنا جس کی تعبیر ہم نے یہاں غرور کی ہے یا اے کو نئی ہے یا برکھیے جو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے اعتبار سے غلط ہے ہر دیکھا غلط نہیں ہے ورنہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے بعد میں کہیں گے کان ہی میں کہیں گے تو کہیں نہیں سیں گے اور جگہ کہ صاحب یہ بات نہیں کہنا چاہتی ہے اسلام میں سودھ جائز ہے افر نہیں سودھ لینا بھی حرام تینا بھی حرام یہ جانتے ہیں نا حرام ہے نا لیکن باپ اور بیٹے کے درمیان حرام نہیں ہے دوسرا جملہ کہتا ہوں جس کے در کیلئے میں کہنا نہیں چاہتا تھا شوہر و بیگی کے درمیان بھی حرام نہیں ہے اگر عورتوں نے سن لیا ہوا تو آج کے بعد اپنے جیب کی فکر کیجئے گا اس کا مطلب کچھ جگہ موضوع ربا ہے حق میں ربا نہیں آتا مشخص اسلام نے معیم کیا ہے یہاں پر ربا سے محبت پیدا ہوتی ہے فاصلیں نہیں ہوتے باپ اور بیٹے شوہر و بیوی کے درمیان کچھ جگہ قانون میں یہ باری کیا ہے ایسی لفظ قرور اگر بیٹے کے کردار سے باپ میں احساس مسررت ہو تو یہ خوشنی بات ہے اور جب بیٹے کا کردار اتنا ہو جائے کہ باپ کا آئینہ ہو جائے باپ کا آئینہ ہو جائے تو بیٹا جو کچھ کرتا ہے باپ فخص کرتا ہے اس نے نہیں مینے کیا ہے کب کہتا ہے باپ بیٹے کے کردار پر باپ کب کہتا ہے جب بیٹے کا کردار باپ کے ارادے کے اتنا مطابق ہو جائے کہ باپ کو اندر سے احساس سرور ہونے لگے تو پھر اس کے کردار کو باپ اپنا کردار کہہ کے فخر محسوس کرتا ہے دنیا میں شاید چھوٹوں کے کردار پر فخر کرنا چھوٹا ہونے کی ذہنیت کی علاوث ہو لیکن باپ کا اپنے پھرکے کے کردار پر غرور کا حصار کرنا یہ چھوٹا فر نہیں بھولگی ہے میری بات سے متفق ہے اب آپ سوچئے باپ کا کردار کو ایسا ہو تو تاریخ کا جملہ کہنا چاہیدے کا کردار کو ایسا ہو جو باپ کے کردار سے مطابق مت رکھے یعنی کردار باپ کا پتا گھر میں پیدا ہونا اور ہے کردار سے پتا لگانا اور ہے تو کہنے دیجئے جب تاریخ میں یہ جناب ابو طالب سے کہا گیا کیا رہے تم ابھی جب تو معاملہ چچا فتیزے کے تھا اب تک تم چچا ہو کر فتیزے کی سنتے رہے فتیزے کے معاملے رہے آج کے اعلان کے بعد تمہیں پیٹے کی نہیں سننی پڑے گی ابو طالب مسکرائے یہ مسکرائے نہیں تھے یہ بتانا چاہے رہے تھے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی یہ اپنی تربیت کے اثر زندگی میں جائے تھے سلام آبردے محمد محمد تو ایسی اولاد ہو تو ایسا بیٹا ہو تو کیوں نہیں آپ کے ایسا بیٹا ہو سکتا ہے آپ کے اعلی تو کیا کسی اور کے ہاں ڈھوڑے آپ کا ہر بچہ محدث ہے آپ کا ہر بیٹا قابل احترام ہے کیونکہ اہلِ بیت کے نام پر جی رہا ہے ہمارا ہر جوان با برکت ہے ہمارا ہر جوان ہمارے لیے پراؤڈ فیر ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو اہلِ بیت کی شناخت کا وسیلہ بن رہا ہوا چھوٹا تو میرے جوانوں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ امام جعفر نے صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا کُونُ لَنَا زَيْنَا وَلَا تَكُونُ عَلَيْنَا شَكْيَا ہمارے لئے زینت کا سبب بڑھنا عزت کا سبب بڑھنا زلت کا سبب بڑھنا کہا تھا؟ کیوں کہا؟ اگر ہماراوں سے کوئی رابطہ نہیں تو یہ بات کیوں کہے گئے؟ ہمدردی کے بات تو اسے سکھی جاتی ہے جو اپنا ہو چھٹے امام نے آپ سے اپنائیت کا مظاہرہ کیا ہے آج دنیا چاہے لَا کہنے بیت کا انکار کریں آج دنیا لَا چاہے اَلَا بیت کے بارے میں اپنے خیالوں کو اسلام اور تعلیم کہنے کے بیان کریں آپ خبر آئیے کیونکہ زبان کے قصیدے بہت دن تک نہیں چلتے زبانی قصیدے بہت دن تک نہیں چلتے کسی گدھے کو باپ کہہ دینے سے باپ ہو جائے زبانی خیال تو ہو سکتا تو یعنی آرکھیں گا اہلِ بیت نے ہمیں سکھایا زبانی نہیں کرداری اہلِ بیت تو پہچنمو اہلِ بیت کا کردار ایسا ہے کہ دنیا اہلِ بیت دوگر سمجھنا چاہتی ہے تو جس طرح سے ہمارے بچوں کے دریئے سے باپ کا پتا ملتا ہے اس طرح غلاموں کے کردار سے آقاوں کا پتا ملتا ہے ایسی زبان بنو کہ بولے تو لگے جعفرِ ساجب کا غلام بن رہا ہے ایسے گان بنو ایسے گان کی صلاح کرو اگر سنے تو لگے امامِ ساجب کا غلام سن رہا ہے ایسی آنکھ بنو کہ جب دیکھے تو لگے غلام امامِ ساجب دیکھ رہا ہے عزیز و اہلِ بیت ان دنیا آپ کی طرف ہے آپ اچھے ہوتے تو اہلِ بیت نے قصیدہ جنیا پرسے گی قصیدِ سبانتِ دہی پردار سے پرہ جاتے ہیں سرابندِ محمدِ 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 اور جو ان کے راستے پر چلتا ہے اس کا حال یہی ہے کہ وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے جو کہ جب آپ ان کے وسیلہ ہو گئے تو جب خدا انہیں نہیں مرنے دیتا جو خدا کے لئے وسیلہ بنی تو اہلِ بیت انہیں نہیں مرنے دیتے جو ان کے لئے وسیلہ ہو گئے اب بات سمجھ میں آگئے لنکس سمجھ میں آگیا اپنے کو امر بنانا ہے اپنے کو چیوید بنانا ہے اپنے کو دائمی بنانا ہے تو آئے خود کو اہلِ بیت سے چھوڑیں کالے کپڑے پہننے سے اہلِ بیت سے نہیں جھوڑتا امام بارگاہوں کو خوب سجاد دینے سے اہلِ بیت سے نہیں جھوڑتا یہ ازاداری کی علامتیں ہیں ازاداری کی علامتیں ہیں اس سے انکار نہیں لیں اہلِ بیت سے چھوڑتا جب ہے جب فکر پاک ہو زبان پاک ہو روح پاک ہو نفس تاہیر ہو جب زبان بولے تو لگے غلام امام حسین بول رہا ہے یاد رکھیں گا یہ بات ہماری مشکل تو ہم سے آ رہی ہے اسی لئے کہ ہر چیز کو ہم نے اپنی بنا لیا میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے دور ہو جاؤں گا بات کو موضوع سے متعلق کر دینا چاہتا ہوں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود کو ایسا سوارے ہیں کہ زبان خاموش ہو کردار بول رہا ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی سو آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہر ایک کی اپنے تئی ذمہ داری ہے کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ کسی کو برا مت کہو برا وہی کہنے کا حق رکھتا ہے جو خود اچھا ہو کسی پہ انگلی اٹھانے کا کسی پہ انگلی اٹھانے کا حق اسی کو حاصل ہے جس کا وجود ایسا نہ ہو جس پہ انگلی اٹھائی جائے اس لئے امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا امام نے کیا فرمایا بے گناہ کی تلاش مت کرو کیا کہا ہے امام نے بے گناہ کی تلاش مت کرو اگر بے گناہ کی تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے تمہارا کام بے گناہ کو تلاش کرنا نہیں ہے تمہارا کام لوگوں سے چڑونا ہے لوگوں سے چڑو لوگوں سے ملو انگلیاں مت اٹھاؤ اچھا آدمی دوسروں کو بھی اچھا بنا لیتا ہے شریف خلاف شرافر زبان نہیں کھولتا ہے اگر آپ غلام اہلِ بیت ہیں تو آپ کی زبان سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ اہلِ بیت کے غلام ہیں ابھی نور بن اول آئے گی ہماری زبان کی طہارت اہلِ بیت سے رشتے کا پتا دے گی ہماری زبان کی طہارت اہلِ بیت سے رشتے کا پتا دے گی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ پتائیے آیا دنیا میں کسی کے شجرے سے اہلِ بیت سے زیادہ واقف کوئی تھا اہلِ بیت ہر سن کے باپ کے آباں کے سلموں سے واقف تھے ماں کے رحموں سے واقف تھے جہاں حقیقت میں شجرہ سے واقف تھے مگر تاریخ میں کسی سفیدے دکھا جیجئے اہلِ بیت میں کسی کا شجرہ کھگال کے رکھا ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں ممبر رسول سے پوچھتا ہوں آیا اہلِ بیت میں کسی کے شجرے کو کھگالا کیوں نہیں کھگالا جبکہ سلموں سے واقف تھے بھئی ہم تو غلط ہو سکتے ہیں ہم غلط ہو سکتے ہیں ہم عظام لگا سکتے ہیں لیکن خدا نے جو انہیں ارد کیا ہے جو معلومات نہیں ہے اس میں تو جھوڑ نہیں ہو سکتا ہے جہاں سلموں سے واقف تھے رحموں سے واقف تھے وہاں اس نے باوجود تھی کسی کے شجرے کو نہیں اٹھانا یہ کیوں اس لیے کہ بتانا چاہتے ہیں جو شریف ہوتا ہے خلاف شرافت نہیں بولتا انسان اپنی شرافت کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو زبان کا نیار اتنا پرند کر دے گی ہلِ بیت کا غلام بن جائے ونہ زبان کا شریف و نار ہے نیار کا شریف و نار ہے سلام آمدے محمد والے محمد میں نے بات کو مکمل کیا جلدی بات کو کہنا کہا جائے تو میرے آنسے سو میرے چوانوں میرے بسرکوں درد بہتے ہیں باتیں بہتے ہیں ایک مار بیٹھ کے سوچیں زندگی بڑی محدود ہے زندگی بڑی محدود ہے کسی کے لیے پتا نہیں کب کیا حادثہ ہو جائے مرہوم رفا صاحب اچھے خاصے تھے بخاری تو تھا ان کو خاص پر لے گئے تھے کسی ذہن میں سوچا بھی ہوگا کہ ہم ان سے اب محروب ہو جائیں گے دو چار دنوں کے اندر ہی وہ خبر سنی جس کے لیے ذہن تیار کسی کو نہیں پیتا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا موت سے مت گھبرائے موت کا استقبال کرے موت سے وہ گھبراتا ہے جو خود کو خدا کے قابل نہیں سمجھتا یاد ہے مولا علی نے کیا فرمایا تھا موت علی پہ آئے پڑے یا علی موت پہ جاتے ہیں علی موت سے نہیں گھبرتا تو علی والوں کو بھی موت سے نہیں گھرانا چاہیے موت ایک نعمت ہے موت غفلت سے بیداری کا ایک ذریعہ ہے جب موت کسی کو آتی ہے نا تب ذہن بیدار ہوتا ہے ہم بھی جا سکتے ہیں جو لوگ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں جب میت کو کاندھا دیتے ہیں یا کسی کا چنازہ دیکھتے ہیں تو فوراں ایک ذہن میں تصور آتا ہے ہم بھی ایک دن ایسے ہوں گے کچھ لمحے کے لئے ذہن آدمی کا تیار ہوتا ہے اس لئے مولا فرماتے ہیں کہ قبرستان چاہیا کرو قبرستان چاہیا کرو یہ قبرستان تمہیں بیدار کرنے کا ذریعہ ہے یہ تمہاری ہدایت کا وسیلہ ہے یعنی انسان جو دنیا کے ذرق و برق میں کھو گیا ہے یہ قبرستان میں جا کے احساس ہوتا ہے کیسے کیسے وجود اس میں سو گئے کیسے کیسے جسم اس میں سو گئے جو قط و قامت کے ایسے تھے کیسے کی سمال ان کے ان کی پہلوانی کا شجاعت کا طاقت کا قصیدہ پڑھتی تھی آج زمین بوس ہو گئے چاہے بھی تو حرکت نہیں کر سکتے چاہے بھی تو بولنے کی قدرت نہیں ہے جایا کرو قبرستان جایا کرو قبرستان یہ قبرستان وسیلہ ہدا ہے شہر خاموشہ یعنی ایک ایسا سٹی ہے ایک ایسا شہر ہے جہاں زبان خاموش میں فضا بول رہی ہے چھوئے ہاں وابستہ ہو ہمارے ہاں قبروں کی نکل پرستش تھی نااج پرستش نادان ہیں وہ لوگ جو عبرت اور ہدایت کے راستے بن کرتے ہیں یہ ہدایت کا وسیلہ ہے اللہ بھی خلق الموتبل حیات آپ کا خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے موت اور حیات کو پیدا کہ موت اور حیات پر مقدم کیا ہے موت بھی مخلوق خدا ہے حیات بھی مخلوق خدا ہے لیکن حیات پر موت کو مقدم کیا ہے علماء ایک تفسیر کہتے ہیں اس تقدیم کی وجہ اس مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے ذہن کو یہ میسیج دے سکے کہ موت حیات سے زیادہ قیمتی ہے موت خاص ہے کیوں؟ کیونکہ موت کے ذریعے جو زندگی ملتی ہے اور حیات کے ذریعے جو زندگی ملتی ہے دونوں کے بنیادی فرق ہے حیات کے ذریعے جو زندگی ملتی ہے وہ لیمیٹڈ ہے محدود ہے اور موت کے ذریعے جو زندگی ملتی ہے اس کا علم صرف خدا کو ہے ہمارے اعتباس سے ان لیمیٹڈ ہے ہمارے اعتباس اس کا علم خدا کو ہے خدا نے وہاں پہ موت کی بات نہیں کری تو موت کے ذریعے جو زندگی ملتی ہے وہ بہت دولانی ہے اس لئے خدا نے موت کو مقدم کیا کہ دوسری وجہ کہ وجہ یہ ہے حیات مقدمہ ہے موت کی زندگی سے جو زندگی ملتی ہے وہ حاصل ہے اللہ نے حاصل کو مقدم کیا ہے اور مقدمہ کو بعد نہیں کیا مقدمہ سے مراد یہ ہے کہ اس لئے مقدمہ نہیں یہ حمد اللہ کو جو سکھایا تھا ستید بیٹھے میں ہیں وہ ہے کیسے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں وضو کرتے ہیں اس وضو کو مقدمہ کھا جاتا ہے جو نماز سے پہلے مقدم جو پہلے ہو اسی سے بنا مقدمہ یعنی اگر آپ وضو نہیں کرتے ہیں تو نماز نہیں تو وضو کیا ہوگی ہے مقدمہ نماز کیا ہوئی زل مقدمہ یہ ست کلمات آپ سن لیں تاکہ کبھی جب مطالعے میں آپ کے آج یہ جن مقدمہ کیا چیز ہے جن نہیں ہوتا زل مقدمہ تو زل مقدمہ جس کے لئے مقدمہ تھا تو زل مقدمہ نماز ہے مقدمہ وضو یہ بات کلے رو اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں موت اصل ہے یعنی صرف مقدمہ اور حیات مقدمہ ہے یعنی حیات کے ذریعے سے موت کا وضن سمجھ میں آتا ہے انسان نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے لئے جیسا محل تیار کیا ہے اسی میار سے آگے کا محل بڑھتا ہے اللہ نے موت کو مقدمہ موت کے لئے حیات کو مقدمہ بنا کی بتانا چاہا ہے تم اپنی اس زندگی کو کامیاب اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کل کا انتظار مت کرو آج کی زندگی کی طرف توجہ کرو جتنی یہ زندگی کامیاب ہوگی اس کی کامیاب کا میار پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے مکان نہیں ہے گاڑی نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں دنیا میں جو کمال کے میار سمجھے جاتے ہیں وہ میار الہی نہیں ہے کیونکہ کپڑا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو ایک دن اپنی نگاہوں سے اتار جاتا ہے لوگ دوبارہ پسند نہیں کرتے ہیں پہلنا دولت کتنی زیادہ ہو جائے اسے روکنی کی کوشش کریں رکتی نہیں ہے تو اس کا مطلب نہ دولت اللہ کا میار ہے نہ کپڑا میار ہے مکان کتنا خوبصورت بنا دیجئے ایک بقت آتا ہے فسیدہ ہو جاتا ہے اور کوئی کتنا علی شان مکان بنا دے اگر رہنے والا شریف نہ ہو تو مکان کی حصت مقید یہ ہوتی ہے دیواروں سے نہیں تو جو اپنی زدیان کی زندگی کو خدا سے تقام رب کے اعتبار سے جیسا بناے گا ویسے ان موف سے پانے والی زندگی پڑے گی تو اسے انتظار نہیں کر رہے کہ مرنے کے بعد کندو میں دیر مار لیں گے زہری زندگی کو سواروں اگر یہ زندگی اچھی رہی تو وہ خراب نہیں ہو سکتی اگر یہ خراب رہی تو اچھی ہونے کی ظاہران امید نہیں ہے جو اہلِ بیت کی شناف کا وسیلہ بننے کے بجائے اہلِ بیت کیلئے ننگوار بن جائے ان کی مضمت کا وسیلہ بن جائے وہ کیا توقع رکھتا ہے اس زندگی کو سبھالیں اس زندگی کو سبھالیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو اپنا وسیلہ بنایا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو اپنا مظہرہ دیا ہے اہلِ بیت آلہ منزل میں ہے وہ قابل مقایسہ نہیں ہے کسی سے اہلِ بیت مخلوقات میں اپنے کچھ امتیاز کے پیش نظر ہر ایک سے مفوق ہیں خالق سے مادون نیچے مخلوقات سے مفوق اہلِ بیت سے مقایسہ نہ کریں اہلِ بیت سے مقایسہ نہیں کر سکتے تو یہ واقعیت ہے کہ پروردگار نے آپ کو مخلوق بنایا اشرف المخلوقات آپ کسی پہ انہیں لگا کے کہہ سکتے ہیں صاحب اسے اشرف نہیں بنایا مجھے بنایا کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اگر کہتے ہیں تو یہ ذہنوں کا دھوکہ ہے سب اشرف المخلوقات ہیں اس کا مطلب پروردگار نے سب میں اپنی کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے پروردگار نے سب میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے کسی کو بولنے کا سلیقہ اچھا دیا کسی کو خدمت کا سلیقہ اچھا دیا کسی کو تعلیم کا سلیقہ اچھا دیا ہر آدمی کسی نہ کسی زاویے سے خدا کا مظہر ہے اگر مظہر نہ ہوتا تو خدا قرآن میں نہ کہتا وَكَرَّمْ نَبَنِي آدم ہم نے تمام اولاد آدم ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو ہے بنی آدم یا نہیں اعتقاد کی بنیاد میں راستہ بھٹک گیا ہے منہ ہر انسان اولاد آدم ہے خدا کا کھلنک کھلائے لہ ہم نے اولاد آدم کا حضران کیا مولا کائنات خلیفت اللہ نے جملہ کہا تمام لوگ تمہارے بھائی ہیں یا دین کے اعتبار سے یا خلقوں کے اعتبار سے تو جہاں رشتوں میں جوہاں ہو وہاں رسپیکٹ ہوگی ہے احانہ میں نہیں ہوگی غور کیا اگر اس فلسفے میں توجہ ہو تو بجائے کسی کو ذلیل کرنے کے اس کی اچھائیوں پر توجہ کی جائے یاد رکھے گا یہ زندگی جتنی کامیاب بنائیں گے اتنے ہی کامیاب زندگی وہاں کی ہوگی چکہ یہ مقدمہ ہے مقدمہ جتنا کامل اور سالم ہوگا وہاں کی زندگی اتنے ہی کامل اور سالم ہوگی اس لیے فروردکار کہتا ہے موت یوں نہیں دیرہا لیا بلوکم ایوکم احسان و آمال یہ دنیا کی زندگی دیں تاکہ یہ آزما سکے تم میں سے کون سب سے بہتر ہے عمل کی اعتبار سے اس دنیا میں آپ اپنی طاقت کا مظاہرانی کرتے خدا کی دی ہوئی قدرت کا مظہر بنتے ہیں یعنی جو جوہر دنیا میں آپ کے ذریعے سے وجود بھی آتا ہے یہ آپ کا نہیں ہے اس جوہر کا ایک مظہر ہے ہر انسان خدا شماسی کا وسیلہ ہو سکتا ہے اگر اس میں آپ کو سوال دیں وہوالعزیز القفور وہ بہت عزیز ہے وہ بہت بلند ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے یہ کہہ کے بتایا گناہوں کا کرنا عیب نہیں ہے گناہوں پر رہنا عیب ہے آپ سے کہاں غلطی ہو جائے کناہ ہو جائے بات کو سمجھئے گا غلط معنی نہ لے جائے گا آپ سے کہاں غلطی ہو جائے کناہ ہو جائے اس نے معاف کرنے کا جذبہ دے کر ایک امید دلائی کہ تم اگر پھٹک گئے ہو تو سورنے کا بہانہ موجود ہے غفور ہے وہ معاف کرنے والا وہ ہے جب متوجہ ہو جاؤں تو غلطی کو بات بھی با رکھو ایک جملہ کہتے ہیں بات کو تمام کرنا چاہتا ہے یاد لکھئے گا صرف ماتم کر لینا کافی نہیں ہے میں ایسی ممبر سیلس کر رہا ہوں صرف مجلسیں کر لینا کافی نہیں ہے سنیے بات کہنا چاہتا ہوں صرف تابوت کا کندھوں پہ لے کے چلنا کافی نہیں ہے صرف علم کا ہاتھ میں لینا کافی نہیں ہے خدا کا تستور یہ ہے کہ اگر نیک ہو گئے ہو تو نیکی کو زندہ رکھو غرب نہ ہو دے دو اب بار سنیا ہے یہ کہتے ہیں یعنی قرآن کا جملہ ہے من جاب الحسنہ قرآن کا جملہ کیا ہے من جاب الحسنہ فَلْحُ عَشْرَمْ صَالِحَا وَنْ پْلَسْ ٹیمْ یہ پروردگار عالم ایک پر دس دے رہا ہے کیوں؟ ایک پر؟ ایک عمل پر دس کو راجر دے رہا ہے کس کو؟ جو مجلس میں آشکت کریں؟ جو مجلس پڑھیں؟ جو اللہ اٹھائیں؟ جو ماتم کریں؟ جو تازیہ کو پندھتیں؟ کس کو اللہ کریں؟ اللہ کہا ہے من جاب الحسنہ جاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں نیکی کی یہ من عمینا نہیں ہے من جاہا یعنی کہ اس دنیا سے خدا تک آیا ہو نیکی کے ساتھ یعنی جس نے مجلس کی جس نے تازیہ اٹھایا جس نے علم کو سہارا دیا جس نے نیکی کی وہ نیکی زائے نہ کرے اس کی حفاظت کے ساتھ خدا تک پہنچے قرآن کیاں کیا کہہ رہی ہے؟ جو نیکی کے ساتھ آئے یعنی نیک ہونا کا مال نہیں ہے نیک رہنا کا مال ہے عزادار بننا کمال لی عزادار رہنا کمال زائر ہو جانا کمال لی زائر رہنا کمال ہے انہیں جو کربلا جاپے ہیں زیارتوں کے لیے یہ نہ سوچیں کہ کربلا پہنچ کے بہت کام کر لیا کربلا پہنچنا شرف ہے لیکن یہ شرف کمال جب بلے گا؟ جب زندگی میں زیارت کی لاج رہ جائے؟ میری بات آپ بور کیجئے جو کہنا چاہتا ہے لاج رہ جائے یعنی خدا مند عالم زندگی میں جو موقع دے رہا ہے اس موقع کو حاصل کریں یقیناً اس نے پھر جاتے میں مقدر سمرتے ہیں وہاں تک پہنچ گئے یہ آپ کا مقدر تھا لیکن کافی نہیں ہے جب گئے تھے گرہگار تھے واپس آئے تو زائر کہلائے حسین کا زائر گرہگار نہیں ہوتا حسین کا زائر مقدار نہیں ہوتا حسین کا زائر کسی کو تقریب نہیں پہتانا حسین کا زائر ظالم نہیں ہوتا تو یہ زیارتوں پہ جانے والوں ضرور جاؤ تمہارا مقدر لیکن حسین کا سلام جب زیارتوں کی لاج رکھ لے ہو سلام پرگے محمد وآل محمد اے عزیزو غور طلب باتیں یہ زندگی میں جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں کریں گے ساری باتیں زبانی ہوگی ایک آپ کو قسم دینا چاہتے ہیں ایک بار صدق دل سے آپ اور آپ کا خدا ہو تیسرا کوئی بھی شکریہ آپ دے کرنے خدایاں کلتیاں تو سب سے ہوتی ہیں میں بھی ایک انسان مختصر کروں لیکن اب چاہتا ہوں بیسا بن جاؤں جیسا تو چاہتا ہے ایک دن سچے دل سے ارادہ کریں خدا کی قسم آپ کے ذریعے سے ایسے عمل سادر ہوں گے کہ لگے گا آپ کرنے رہے ہیں فرشتے سلام کر رہے ہیں نگاہ قدرت پتر اچھے آؤ زندگی کو ایسا بناو کہ اہلِ بینت کے صدقے میں زندگی ضائع نہ ہو جو کہ اہلِ بینت ہی دنیا کیا ایسے آقاں ہیں جو اپنے راستے پر چلنے والوں کو اپنے سے دون نہیں رکھتے ہیں اپنے سے قریب کر لیتے ہیں اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ آج کربلا کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اصحابِ حسین کا تذکرہ ساتھ میں نہ ہو بات خط کر دی آج کربلا کا ذکر مکمل نہیں ہوتا جب تک حسین کے اصحاب کا تذکرہ نہ ہو ہے ایسے تھے یہ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آقا کے راستے پر چلنے والوں کبھی آقا سے دور نہیں رہتا ہے اتنا قریب ہو جاتا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ تاریخ نے لکھا کربلا میں ایک حسین نہیں تھے بہتر حسین تھے ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں آپ میں کوئی حبیب ہو سکتا کیوں نہیں آپ مسلم ہو سکتے جب آج کربلا ہے آپ بھی تحریک حسینیت تھے تو کربلا کے اصحاب کی آج ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کی شکل میں دنیا حبیب پہچانے آپ کی شکل میں دنیا مسلم پہچانے آپ کی شکل میں دنیا حالی اکبر دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا یا مان لے کہ کربلا میں واقعہ کربلا ختم کھانے اس کی یاد دلگا ہے بس تحریک کربلا قیامت کے آخری لمحے تک ہے امام نے کیا جملہ کہا بھائیو بھائیو مسلم اسلام مجھ جیسا ہو جیسے کی یعنی بتانا چاہا تھا کہ ہر زمانے میں حسین ہوگا تو جب حسین ہوگا تو اصحاب حسین بھی ہوگی آپ بن سکتے ہیں آپ کے لئے راستہ کھولا ہوا ہے اجلے روایتوں میں ہیں کہ انسان اگر کربلا کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں پورا کر دے تو حسین کے شہدہ میں شروع ہوگا ہی اشراف ہی اشراف بعض اداروں بار کو سمیٹتے ہوئے جملہ کا کہ دنیا میں جب بھی کوئی رشتہ دور ہوتا ہے تو تڑپ تو ہوتی ہے کیونکہ انسان انسان سے جڑا ہوتا ہے چاہے بیٹا باپ سے جڑا ہو یا باپ بیٹی سے جڑا ہو تڑپ بہت ہوتی ہے اور جتنا یہ جڑے ہوتے ہیں اتنہ ہی درد ہوتا ہے اتنہ ہی درد ہوتا ہے سنئے اگازہ تاروں میں نے سنا ہے کہ مرہون کے ایک بیٹی بھی ہے جب سے باپ کا انتقال ہوا ہے بچی کو قرار نہیں ہرا بیٹیا ہوتی ہی ایسی ہے اللہ جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو اس کے گھر کو بیٹی سے بھی آباد کرے کہتے ہیں بیٹی باپ کی جنازے کی زینت ہوتی ہے کہتے ہیں مرہون جب آتے تھے جو اپنی بیٹی سے خصوصی طور پہ پوچھتے تھے بیٹا تمہیں کیا چاہیے بتاؤنا ایک بیٹی باپ سے جہت جڑی ہوتی ہے یہ تینوں نے یہ تین بہت سکتے ہیں اللہ اپنے مگو سلامت رکھے کتنے لوگ محبت میں تک تھا ہوں کتنی خاندان کی عورتیں ہوں گی اے قواتین اس بچی کو قلیجے سے لکھانا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا اسے یقین بلانا تم امیر ضرور ہو گئی امیر ترہا گئی ہو اہا ہے قربلا کی امیر سکینہ ارے یہ مردی بھی یہی سوچتی تھی کیکہ مدینہ میں دیکھا ارے جب کسی کے باپا میں انتظار ہوتا تھا ارے کتنی بچوں کو قلیجے سے لگا کہ حساب ترہا گئی تھی تم میں کہا رہی ہو اب تمہارے ساتھیں اس گھرانے کی بھی یہی رشتے کی تھی لیکن کیا پتا تھا کہ تیرا بابا جب اللہ تو اٹھے گا ہاتھ تو بہے گئے مگر خبرت کے لئے دیں تمہار چیم ایمر ہون کی بچوں کربلا کی سکینہ کو یاد کرنا بہت تصلیح ہوگی تم نے تو پھر بھی اپنے بابا کی عمر دیکھی ہے اپنی زندگی کے عمر سے اللہ تم اس مصیبت سے سبر دیں بکچوں کو بھی اللہ سبر دیں بیوہ کو بھی سبر دیں اعزاد اور بہت سات منزلیں ہوتی ہیں یاد رکھیے گا جب انسان مرتا ہے تو جتنا رشتے جڑے ہوتے ہیں اتنے ہی چوبان ہوتی ہیں اتنے ہی درد ہوتا ہے اتنے ہی تکلیت ہوتی ہیں آپ کا بابا آپ کے لئے یقین عزیز تھا مرخود کی زوگہ سے کہوں گا آپ کا شوہر یقین ہے آپ کے لئے بہت عزیز تھا لیکن حسین امی لیلہ کے لئے کیسا تھا مگر حسین ارد جناب اور ابا آپ کے لئے کیسا تھا میں بکچوں سے کہوں گا آقا حسین چھوزے ابا آپ کے لئے کیسے تھے یقین ان یہ رشتے بہت جڑے تھے بابا کا سر لوگ کے نیزہ پہ دیکھ کر یہ کہنا بھمی اممہ ہمی عدیم ہو گئے یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے اس کے بعد بھی بات کہنا چاہتا ہے آپ کے بابا دنیا سے خزر آج شہلوں کے عنوان سے ان کی بچے بھی سو رہی ہیں کتنے خوش نصیب ہیں مروں کتنے خوش نصیب ہیں ان کے بچے کتنے خوش نصیب ہیں گھر والے کتنے لوگ درپاٹ میں آگئے ہیں کس کس علاقے سے لوگ آگئے ہیں کتنی تسلی ہوتی ہے سب سے جب سے لوگ رشتوں میں آ رہے ہیں جیسے منزل قریب ہوتی جاتی گھر قریب ہوتا جاتا ہے ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ رو کے بتانا چاہتے ہیں اے برحوب کے بچوں یہ درست تمہارا نہیں ہمی شریک ہے اے بری تسلی ہوتی ہے اے جب کوئی آپ کی تسلی کا ذریعہ بن جائے کیا یہ حکیر بیر کے نہ تھا کیا اے حرم کے یہ حق نہ تھا اے آپ کا بابا صرف بیمار تھا بدل چھلی تو نہ تھا بدل زخدی تو نہ تھا سر پنچھے جدا نہ تھا عزت کے ساتھ لا کے دول کیا آج چھلو گرے گا کھو میں مگر سلام و مذہبیت حسین پر اے کربلا میں جوائلِ حرم چھلو بنا لے آئے سارا لگ رہے دلالہ عزیم ملنے لکھا عزیم ماحول ہے کربلا کا کربلا میں بھی چھلو منایا گئی ہم بھی چھلو مناتے ہیں لیکن ہم صرف دوری کا حساس کر کے ہم صرف بابا کے رست کا حساس کر کے ہم صرف بابا کی محرومی کا حساس کر کے گھر کے سربلس کے نہ ہونے کا حساس کر کے لیکن کربلا وہاں سے پوچھو کہ جیسے حدودِ کربلا میں داخل میں کیا حال ہوا روایتوں کے جملے ہیں علماء داخلی کے ساتھ بہتے ہیں کہ جیسے ہی حرم کے حدود میں سے کربلا کے حدود میں اہلِ حرم داخل ہوئے جنابِ زیدہ محمل سے اُتری نہیں خود کو محمل سے گرا دیا خود کو محمل سے گرا دیا کیوں کیوں چونکہ زینب علیہ السلام کی نگاہوں میں ہیں کربلا کا سارا منظر ہے امِ لیلالی اکبر کو یاد کرتی ہے امِ فرباب کے لار قاسم کو یاد کرتی ہے رباب علیہ السلام کو یاد کرتی ہے مگر زینب کو دیکھئے اے میرے بھائیہ میں آئی ضرور بھائیہ لیکن آپ کی امانت نہیں نہ تکی آئے میری سکینہ شام کے زندہ بھائیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجُونَ سَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُونَ قَلَبِينَ خَلِبُونَ خدایہ مرحوم کے درجات کو پنند کر خدایہ ان کے گناہوں کو بخش دے خدایہ ان کے بچوں کو توفیق اتا فرماؤں ان کے لئے جتنا بھی کارِ خیر ممکن انجام دے سکے خدایہ ان کی زوجہ ان کے بچوں کو سبر اتا فرماؤں خدایہ ان کے بھائیوں کو ان کے پتیجوں کو ان کے وابستگان کو سبر چلی لتا فرماؤں خدایہ ہم سب کو اہلِ بیرد کے راستے پر جینے اور مرنے کی توفیق اتا فرماؤں خدایہ ان آسوں کا باستہ ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے خدایہ ہماری درمیان میں محبت کو جرم دے رشتوں میں قربت کی توفیق دے خدایہ جو بھی بیمار ہو تین بھی بیماری دو چار ہیناسوں کا باستہ ہمیں شفائق کامل آجی لتا فرماؤں خدایہ تجھے باستہ ہے محمد علی محمد کا دنیا میں امام حسین کی ازادار جہاں کئی بھی ان کی جان مان عزت آبرو کی حفاظت فرماؤں خدایہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرماؤں خدایہ ہمارے ہندوستان ہمارے بطن عزیز ہندوستان میں امن امان قائم کر خدایہ پرچم جمہور اسلام ایران کو سربلندی عطا فرماؤں خدایہ ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراج عزام کی حفاظت فرماؤں خدایہ امام زمانہ کے ضرور میں تحجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرماؤں حفظہ سلط ماسو کی برسول حمد اور تین برسول توحید کی طرف فرما کر رفعت حسین ابن فساد حسین اللہ ان کو پڑھت پاچھتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ uv져 سلام علیکہ وآلہ وسلم سلام علیکہ وآلہ وسلم سلام علیکہ وآلہ وسلم و زمان السلام علیکہ یا خلیفہ الرحمن السلام علیکہ یا امام الدین سوال جان السلام علیکہ یا مظہر الیمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زمان انا حضرت جلاللہ فرجاک و سلاللہ مقرجاک و ظہورک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ